بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ورطمہ آپ سب بھریت سے ہوں گے اور اسی قصہ کرتے ہیں جی اپنا آج کا بھی لوگ سٹارٹ آج میاں والی شہر آیا ہوتا میں میرے مامو لوگ جو ہیں وہ بھی شادی پر آئے تھے میاں والی اس طرح ہم شادی پر آئے ہیں ان کو ابھی میں یہاں ڈروپ کرنے آیا تھا کیونکہ آج ان کی واپسی تھی ان کو ابھی میں نے ڈروپ کیا ہے اور ان کی بس ٹھیکل پہی ہے دو بجے کی ٹائمنگ تھی اور انشاءاللہ کل صبح کراچی خیر خریہ سے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے اور مجھے تین چار کام بیچ ہے میاں والی میں ایک کام بتا دوں کہ گیس کا سلینڈر بھروانہ ہے چاچا نے بھروانہ کیلئے یہاں دیا ہوا تھا بس مجھے سمجھ لینا ہے کلیک کرنا ہے اور ایک تو یہ کام ہے کیونکہ آپ لوگ بہتہ جانتے ہیں کہ میاں والی شہر جو ہے یہاں تو گیس گھر گھر تک ہے لیکن 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 یہ تھے ہمارے آمیر بھائی ان سے آپ کا تارو انشاءاللہ میں وہ کل کراؤں گا لیکن بس وہ اچانک سے مل گئے اور وہ فیلال چلے گئے گھر کے لئے ان سے ملکات انشاءاللہ ہم کل کریں گے اور آپ لوگوں کی بھی ملکاتوں سے کرواؤں گا ایک اور کام تھا کہ فٹبال لینی تھی خزن کے لئے لیکن آج جمعہ کا دن ہے تو تقریبا جمعہ والے دن یہاں پر سمجھ لیں جیسے ہر جگہ ہاف ڈے ہوتا ہے یہاں بھی ہاف ڈے بھی ہوتا ہے اور آپ کو ویسی بھی جمعہ والے دن زیادہ تر دکانیں بند ہی ملتی ہیں ابھی فٹبال وہ رہتی ہے لیکن فٹبال کی دکانیں میں نے تین چار دیکھیں ہیں جہاں سے مل سکتی تھی وہ سب بند ہیں اور بینک جانا ہے لیکن دیکھتا ہوں کئی اگر زیادہ سے باتیں بینک تو کھڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ پھر سلینڈر اس کا معلوم کرنا ہے اور ہاں مین کام نرسری جا رہا ہے پودے لے رہے ہیں کچھ قبرستان کے لئے سو میں آپ کو وہاں پہنچ کر بھی بتاؤں گا کہ ہمیں کہاں لگانے ہیں پودے اور ہم کیوں لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک کام اور بھی تھا کہ آپ لوگوں کو میری شکل دیکھ کے بہت خوبی اندازہ ہو رہا ہوا کہ مجھے داری بنوانے کی کتنی ضرورت ہے یہاں اگر میں نائی کے پاس کہیں جاؤں تو آج جمعہ کا دن بھی ہے اس کی وجہ سے بھی نائی جو ہیں وہ اس وقت نماز کے لئے پھر گئے ہوئے ہوتے ہیں دکانیں نہیں کھولتے لیٹ کھولتی ہیں وہاں جاؤں بھی دکان پر ایک ہی ڈائی ملتا ہے یہاں پر وہاں رش لگا بہتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ میں کیوں نہ گھر جا کر خود ٹرائے کروں خود خط بناوں پھر داری کی سیٹنگ خود کروں انشاءاللہ گھر جا کے یہ کام بھی آج ہی کرنا ہے کوئی بھی کام ابھی تک میرا نہیں ہو سکا بینک جانا تھا راہ بھی کینسل ہو گیا اس کے علاوہ اور گاڑی کا آل چینج کروانا تھا وہ پرگرام بھی کینسل ہو گیا ٹھیک ہے ابھی فوٹبال لیلی تھی تو ابھی جیسے میں نے بتایا کہ جمعہ کی وجہ سے جو ہے وہ کافی دفعہ بند ہیں تو وہ بھی نہیں لے سکا آل چینج بھی اسی وجہ سے نہیں کروا سکا کیونکہ جمعہ کا دن ہے تو تقریبا آج چھٹی ہوتی ہے اب صرف ایک کام رہ گیا سلنڈر والا چاچا کہہ رہے تھے کہ دیکھ لینا جمعہ ہے ہو سکتا ہے آج وہ بھی بند ہو اور پھر پھر لینے تھے کچھ پودے تو پودے بھی لگ رہے ہیں مجھے کہ میں نہیں لے پاؤں گا کیونکہ پودے لینے کے لیے وہ تو کھلا ہے پودے دیکھنے خیر نہیں کیا لیکن راستے میں نظر آیا تھا لیکن یہ ہے کہ پودے گاری میں جو ہیں وہ آئیں گے نہیں ویسے تو سیڈز جو ہے نا وہ کھولڈ ہو جائیں گی لیکن یہ کوئی پودے لینا پڑی ہے بڑا پھر اس کے لیے جو ہے نا وہ گاری میں ایزی لی آئے گا نہیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ کل نہیں تو پرسوں جو ہے وہ کزن کے ساتھ چکر لگائیں گے یہاں کا انشاءاللہ تب وہ پودے لے لیں گے کل تو کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں ہو سکا تھا جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ میری شکل بھی تھوڑی سی جو ہے وہ خراب خراب لگ رہی ہے تو میں نے اسے بھی جو ہے وہ خود ہی کل جو ہے وہ سیٹ کر لیا تھا اب تو اور بھی جو ہے نا وہ بال پردہ نکل آیا ہے خیر ابھی جو ہے آئے ہوئے تھے ہم مسجد باہر جو مسجد ہے اور کبرستان ہے ہمارا تو اس کی طرف آئے ہوئے تھے کہ وہاں ہم نے لگانے تھے پودے جیسا کہ میں نے آپ لوگ کو کل بتایا تھا کہ میں نے کچھ پودے لینے ہیں نرسلی سے صبح جو ہے وہ کل ملے تھے نا آمیر بھائی تو وہ آئے تھے میاں والی شہر صبح انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ آؤ گئے تو ٹھیک ہے اگر آپ نہیں آؤ گئے تو پھر جو ہے نا میں لیتا آتا ہوں صبح صبح وہ خود جو ہے نا وہ پودے لے آئے تھے ہم نے یہاں پہلے بھی پودے لگایا تھے لیکن وہ جل گئے یہاں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ پودے جل جاتے ہیں اس دفعہ جو ہے ہم نے اس پودے جو ہے وہ کم لیے ہیں ہمیں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کیوں نہ ڈریپ سسٹم لگایا جائے لگایا نہیں چاہے مطلب بڑھایا جائے بنانا پڑے گا خرید کے لگانے والی ضرورت نہیں ہے وہ ایک گھر پہ جو پڑھانا پائپ پڑھا ہوئے نا تو اسی کو جو ہے ہم نے ریپیئر کرنا ہے اور ریپیئر کر کے اسی کو ہم جو ہے وہ یہاں لگائیں گے تاکہ اس کو زمین کے اندر جو ہے اس کو سلایا جائے چھپایا جائے اور پھر جو ہے ہر پودے کے پاس ایک چھوڑا سا جو ہے وہ سرا کیا جائے پائپ پر تاکہ وہاں سے ایک ہی مرتبہ پانی کھولنے سے پانی ڈائریکٹ جو ہے وہ پودوں کو لگ جائے سو ابھی جو ہے کبرستان آئے میں بھائی ہمارے ہیں یہاں کے وہ ساتھ آئے میں تو ان کی ہیلپ سے جو ہے تھوڑی صفائی کرنی تھی یہاں کی تو فیلال صفائی کرنے کے بعد نشان لگائیں گے کہ جہاں پودے لگانے ہیں تو ماں جو ہے تاکہ پودے لگانے کے لئے جگہ بنائی جائے اور یہاں پہ بہت سارا کچھرا پڑا باتا جس پہ ابھی صفائی کر کے وہ سارا یہاں اکھٹا کی ہے اس کو ابھی یہاں پر آگ لگا دیں گے تاکہ جو ہے وہ یہ سارا جلج ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پودے لگانے کے لئے جگہ جو ہے بیسٹ ہے وہ یہ ایری ہے کیونکہ یہاں پہلے وہ لگاوا ہے اور ایک جو ہے یہ لگاوا ہے باقی سب وہ جل چکے یہ جل چکے اور باقی یہاں پورے پودے سے سارے جل چکے اس لئے جو ہے ابھی یہاں ہم نے پودے لگانے کچھ تو تھوڑے بہت دے کر رہے ہیں اور پھر حال اس سے ہم لگاتے ہیں ابھی آگ ماچس کہاں رکھی تھی ماچس میں نے کہاں رکھ دیا یہاں یہاں ہے اوپر کہاں گئی اوہ ایری میں اس کو وہاں ڈونڈ رہا ہوں اور یہ میرے پاکٹ میں تھی ابھی جو ہے اس کو لگاتے ہیں آگ آپ لوگ جو ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آگ جو ہے وہاں لگی ہے ٹھیک ہے اتنا دور کم از کم جو ہے یہاں سے دس فٹ دس فٹ کی دوریوں میں کھڑا ہوں اور مجھے یہاں تک جو ہے اس کی گھرمات محسوس ہو رہی ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی بہت سارا کام کر لیا ہے اب باقی جو کام رہ گیا وہ انشاءاللہ کل کریں گے مین جو کام تھا وہ صفائی تھی آج جسے آپ نے دیکھا آگ لگا دی سب صفائی ہو گئی اس کے لئے پیچھے آپ جانتے ہیں میرے بھائی کام کر رہے ہیں تو ہم نے جو ہے وہ جگہ بنا لی ہے کل آئیں اور کل جو ہے وہ پوزے لگا دیں ٹھیک ہے تو کل ہمیں ٹائم نہ لگے اس پہ آدھا کام جو ہے ہم نے آج کر دیا آدھا کام جو ہے انشاءاللہ کل کریں گے موسیقی 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 جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کی جو ہے وہ آمیر بھائی سے ملکات کروا ہوں گا تھوڑی سی تو میں جو ہے ابھی ان کے گھر پہ آیا تھا تو یہ ان کی جو ہے وہ تربائن ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا کوئی در پہرے جو سٹارٹ ہوئی اور اس کی آواز جو ابھی بھی آپ لوگوں کو آ رہی ہوگی اور یہ رہی جی ہمارے آمیر بھائی اور یہ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ان کا گھر جو ہے وہ بن رہا ہے سامنے اور یہ پورا ماشاءاللہ سے ایریا جو ہے وہ انہی کا ہی ہے اور یہ ان کی تربائن جو کہ آپ لوگوں نے دیکھی باقی ان کے ساتھ جو ہے میں ایک الگ سے پورا بھلاؤں گا تو وہ انشاءاللہ کل یا پرسوں پہلے اس ویلاؤں کو جو ہے وہ شکریہ ٹھیک ہے آپ سے بلے کہ انشاءاللہ کل یا پرسوں پہلے اس ویلاؤں ہمارا آن ہے پانی گھر بھی رہے کچھ اور یہاں سے پائپ زمین کے اندر سے ہوتا ہوا جا رہا ہے اور یہ جو لائن ہے یہ صرف ہماری رہ گئی ہے یہاں جو ہے پائپ دبانا رہتا ہے باقی جو ہے ہم نے ہر پودے کے پاس سے پائپ گزار دیا ہے ہر لائن میں یہاں آپ لوگ دیکھیں یہاں سے پانی جو ہے وہ آ رہا ہے اور ہر پودے کو اسی طرح جو ہے وہ پانی مل رہا ہے یہ دیکھیں اس سے جو ہے وہ ایک فائدہ نہیں دو فائدہ ایک فائدہ تو پہلے یہ کہ پانی جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہاں گرمیوں میں کسی بندے کا باہر آ کر پودوں کو پانی لگانا اور پانی کا پائپ جو ہے وہاں سے لے کر کھینچ کے لے کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے سو اس سے فائدہ یہ ہے کہ وہاں سے پانی آپ نے کھولا آٹومیٹکلی ہر پودے کے پاس جو ہے وہ اتنا چھوٹا سا سراغ ہے تو وہاں آٹومیٹکلی پانی وہاں سے بھائر آ جائے گا سو آپ کو جو ہے پائپ کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں تک اور اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپلی وہاں سے نل آن کیا وہاں پائپ لگایا اور آپ کا کام جو ہے وہ ہو گیا اور یہ بھی نہیں کہ آپ یہاں کھڑے رہے تھوڑا سا نل کھول دیں اور ایک دو گھنٹے کے بعد آپ گھر چلے جائیں دو تین گھنٹے کے بعد آپ سی ہیں اور پھر آپ بھند کر دیں اور یہ آپ کے جو ہے ہر پودے کے پاس پانی پہنچ جائے گا جو یہ رہتا ہے تو انشاءاللہ میں یہ کل کروں گا اور تھوڑی صفائی رہتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ کل کروں گا سو ایک ہفتہ ہو گیا اس کام میں لگا ہوا تھا سب سے پہلے یہاں کی صفائی کی جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں سوری جو آپ لوگ دیکھ چکے ہیں صفائی کی یہاں سے پھر یہاں پہ آگ لگا دی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہاں بھائی کے ساتھ جو ہے وہ یہاں کھدائی کی پھر نیکس ڈے جو ہے پودے تو پہلے سے آگئے تھے ہم نے پھر نیکس ڈے جو ہے یہاں پودے لگائے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں مل سکا سوری ٹائم تو تھا میرے پاس لیکن موبائل میں ساتھ لانا بھول گیا تھا موبائل نہ ہونے کی وجہ سے جب پودے لگائے تھے تو اس کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا سو وہ تو ایک کام میرے سے رہ گیا سو ایک ہفتہ ہو گئے یہ کام چل رہا ہے چھوٹا موٹا آج فائنلی جو ہے میں نے یہ کام ختم کر لیا لیکن ابھی بھی ایک سائٹ پر پائپ دبانا رہ گیا ہے سو انشاءاللہ میں کل کروں گا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ کیونکہ بہت ہی لمبا آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے میرے لیے بہت ہی لمبا ہے کیونکہ میں ایک ہفتے سے بنا رہا ہوں کٹ ایک ہفتے سے بنا رہا ہوں اس لئے میرے لیے بہت لمبا ہے سو میری بڑی سے محنت ہے اور میری دعا ہے اللہ سے کہ یہ پودے جو ہیں سارے کے سارے لگ جائیں اور بڑے ہو جائیں پھل والے پودے بھی ہیں پھل بھی اٹھائیں تاکہ لوگ جو ہیں یہاں سے جو بھی گزرے جس کو پھل لگا ورہ نظر آیا تو وہ پھل کو توڑ کر کھائے اس کا سواب جو ہے ہمیں ملے اور صرف وہ ہی نہیں جو یہ چھاؤں والے لگے میں پودے یہ پودا یہ سب جو ہیں کچھ لگے میں چھاؤں والے وہ تین سے چار پودے جو ہیں وہ ہیں فروٹ والے سو چھاؤں کے پودوں کا بھی فائدہ ہے یہ کہ وہ جب بڑے ہوں گے اور جب ان کی چھاؤں آئے گی تو اس چھاؤں میں جو لوگ بیٹھیں گے تو اس سے بھی جو ہے سواب میں ملے گا اس سے بہلے بھی ہم نے یہاں پودے لگائے تھے یہ جگہ دیکھیں وہ جگہ ملد ہے یہ پورا ہم نے جو ایریا تھا یہ کور کر دیا تھا پودوں سے یہاں ابھی تو لگے میں کم از کم بارہ لگے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے یہاں پندرہ سے سولہ پودے تھے اور اس سائٹ بھی ہم نے لگائے تھے لیکن بس وہ گرمی ہاں اتنی پڑتی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی پودا بھی ٹک نہیں سکا اور پانی لگانا مشکل کیونکہ پائپ کو گسیٹنا یہاں سے وہاں پا لے کے جانا اور ایک جب کہہ پانی لگا لو پھر دوسرے کے پاس لے کے جانا تو بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے جو ہے میں چاہ رہا تھا کہ یہ پائپ جو ہے میں اس طرح زمین میں اس کو دباؤں اور دبانے کے بعد جو ہے ہر پودے کے پاس جو ہے پائپ پائپ تھوڑا سا باہر نکلاوا ہو اور وہ تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ پودے کو ملتا رہے تو اس سے آسانی یہ ہے کہ جو بندہ بھی آئے گا پانی لگانے کے لیے تو وہ آئے گا پانی کھولے گا اور کھول کے پھر چلا جائے گا گھر اور تین چار گھ انٹے ریش کرنے کے بعد کوئی بھی کام کرنے کے بعد پھر آئے اور بند کر کے چلا جائے تو ان کو پانی جو ہے وہ مل جائے گا سو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو میرا یہ ویلوگ جو جس پہ مجھے جو ہے ایک ہفتہ لگیا اور آپ لوگوں نے تو کچھ دیر میں دیکھ لیا سو یہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور میری بڑی سے محنت ہے سو اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اسی کے ساتھ جو ہے مجھے اجازت دیں انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی میرے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے آپ لوگ جو نیو ویورز آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کائنلی چینل کو سسکرائب کر دیں کہ محنت میری سے بڑی ہے سو سوائپ تو کریں کریں آگے شیئر بھی کر دیں اور جو پہلے سے میرے سبسکرائبرز ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنلی لائک کریں کمیٹ بھی کریں کچھ خامیاں ہوں اور پھر ساتھ جو ہے آگے شیئر بھی کریں تو بس اب بھی یہ اپنے ویلوگ کا جو ہے وہ ادھر ہی میں اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ میرے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ کے لیے اللہ حافظ